نمشکار میں ہوں پوانتیاگی راہل گاندی کی ایک بار پھر سے مصیبت بڑھنے والی ہے اور اس بار اتر پردیس کی بابا جی کی پولس راہل گاندی کی سیوہ کرے گی اور وہ بھی جیل میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب لکھنو کی ایک کوٹ نے بلکہ وہ کیس اب ایم پی ایم ایم ایل اے کوٹ کو ٹرانسپر ہو گیا ہے لکھنو کی ایک جلا عدالت نے راہل گاندی کو ایک سممن جاری کیا ہے اور ایک نومبر کی ڈیٹ رکھی ہے ان کو پرستوت ہونے کے لیے کہا ہے کیونکہ راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کے تحت مہاراشت کے اندر ایک صبح میں اکولہ میں بولتے ہوئے ویر ساورکر جی کے بارے میں اپمان جنک باتیں کہہ دی تھی اور ویر ساورکر جی کو کہا تھا کہ یہ تو پینسنر تھے یہ تو انگریجوں کے نوکر تھے اور انہوں نے انگریجوں کی سجا سے بچنے کے لیے مافی مانگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دوں ویر ساورکر کے پوتے نے الگ سے مہاراشت میں ایک ایف آیار درد کرائی ہے لیکن اسی بات کو لے کر کے آپ کو بتائیں نرپینر پانڈے انہوں نے سترے نومبر کو یہ جو انہوں نے دوہجار بائیس میں بیان باجی کی تھی اس کو لے کر کے لخنو میں یہ انہوں نے ایک ایف آیار درد کرائی نچلی عدالت نے اس کو سوکار نہیں کیا تھا کیونکہ راہل گاندی کا نام آ رہا ہے اور یہ کہہ دیا صاحب یہ تو جو ہے آپ کون ہو آپ نے کیوں دیا لیکن اب جلہ عدالت نے اس کو سنگیان میں لیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ نہیں کسی کی بھاونہ آت ہوتی ہے بھئی میں اگر بیر ساورکر جی کو مانتا ہوں وہ میرے جیون کے آدرش ہیں تو پھر میری بھاونہ آت ہو گئی اور میری بات کو سنو اور یہی دلیل جو ہے کہ پانڈے جی نے کوٹ میں رکھی تو جلہ جی نے اس کو سوکار کیا اور انہوں نے نوٹس جاری کیا کہ واقعی میں یہ سننا پڑے گا کیونکہ ابھی وقتی کی آجادی میں کسی بھی نیتہ کسی بھی وقتی کو یہ چھوٹ نہیں ہو سکتی کہ یدی کوئی دیش کا سممانت وقتی ہے اس کے بارے میں کوئی افمان جنگ باتیں کہے تو یہ سین نہیں ہے ادھارن کے لیے آپ دیکھئے ہمارے دیش کے جو نہرو جی ہیں وہ دیش کے پہلے پردان منتری رہے ہیں کیا نہرو جی کو کوئی اس طرح کی گالی گلوچ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کونگریس ہی اس پر ترنت ایف آئی آر کرائیں گے اندرہ گاندھی کے بارے میں کوئی کچھ بول سکتا ہے ان کے عویوا ان کا دویکتیگت پریوار کوئی نہیں بول سکتا اور ہمارے مہنداز کرمچند گاندھی جن کو مہاتمہ گاندھی راشت پتہ کہتے ہیں ان کے بارے میں یدی کوئی شبد بول دے تو آپ نے دیکھا نا کہ سادوی پرگیا تھاکور نے کیول گوڑ سے کو یہ کہا کہ گوڑ سے کو میں آتنگوادی نہیں مانتی میں گلت نہیں مانتی اتنا کہنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور ان کو چھما مانگنی پڑی اکسانسد ہوتے ہوئے تو آپ سوچئے کہ کسی کی بھاونہ کس قدر آہت ہو جائے کونگریسیوں کی جس طرح سے مہاتمہ گاندھی کو لے کر بھاونہ آہت ہوتی ہیں اور کونگریسیوں کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہیں دیش کے اندر جن کی بھاونہ آہت ہوتی ہیں اسی طرح میری اور ایسے لاکھوں لوگوں کروڑوں لوگوں کی دیش کے اندر بھاونہ آہت ہوتی ہیں یدی کوئی ویر ساورکر جی کے بارے میں ایک بھی افمان جنک شبد بولے تو میری بھاونہ میں کس کے لیے ہوں میں کس کے لیے آہت ہوتا ہوں اور دوسری بات یہ جو راہل گاندھی ہے آخرکار آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ راہل گاندھی نے ویر ساورکر کا ہی افمان کیوں کیا ہے ویر ساورکر کے ہی بھائی کے گھر میں حملے کیوں ہوئے اتیاز کی کتابیں کھنگا لوگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اصل میں دیش کی آجادی کے پہلے سے لےو تو اور آج تک اس کانگریس کا اتیاز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ برہمانوں کا افمان کیا ہے یہ برہمان بھی دو دی پارٹی ہے اور شڑی انتر کے تحت یہ اوپر سے دکھائیں گے کچھ اندر سے کچھ ہوں گے ویر ساورکر کیونکہ برہمان پریوار سے تھے اس لیے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ورنہ تو جو ستنتہ سینانی ہیں وہ تو بہت ہیں ان کو ٹارگیٹ کیوں کیونکہ انہوں نے ہندو راشت کی بات کی بس یہیں سے ان کے پیٹ میں درد ہے کہ ہندو ہندوستان ہندو راشت کی بات کرنے والا کوئی ویکٹی وہ اس دیش میں آگے کیسے ہو سکتا ہے اور اس لیے مہاتمہ گاندھی اس کو آگے بڑھایا گیا جس نے یہ کہا اسور اللہ تیرے نام سب کو سمبتی دے بھگوان اس طرح کی بات کرنے والے کو تو کہیں گے یہ ہمیں شوٹ کرتا ہے کیونکہ مسلم کی بوٹ بھی چاہیے ہندو کی بوٹ بھی چاہیے لیکن اگر کوئی ایک ہندو راشت کی بات کر رہا ہے وہ تو کیول ایک طرفہ بات کر رہا ہے یہ کہتے ہیں سب یہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ تو اتیا چار کرو تو دوسرے پکش کی بوٹ ملے گی اور بوٹ بینک کی پولٹکس کے چلتے انہوں نے ویر ساور کرجی کا جگہ جگہ اپمان کیا اور آپ دیکھئے یہ راول گاندھی بھارت جوڑو یاترہ نکالنے نکلے تو بھارت جوڑو میں اپنی بات کرتے نا کونگریس کی بات کرتے کونگریس پارٹی کی بات کرتے جس راج میں گئے وہاں راج کی بات کرتے لیکن نہیں انہوں نے کیا بات کی ویر ساور کرکر کا اپمان انہوں نے کیا بات کہی تو حریانہ میں کھڑے ہو کر یہ ایک سبا میں اسی بھارت جوڑو یاترہ میں کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ دیش پجاریوں کا دیش نہیں ہے کس کا دیش ہے یہ دیش ہندوت کو میں نہیں مانتا میں ہندو کو مانتا ہوں ہندوت کو نہیں مانتا ہوں مطلب راہل گاندی ہو چاہے کانگریسی کوئی بھی ہو ایک ستری کارکم ہے کہ وہ ہندووں کا برہمنوں کا اپمان کرے لوگوں کو جاتی میں بھانٹے آج کل راہل گاندی نے ایک راہ گلاپ آیا ہوا ہے وہ راہ گلاپ رہے ہیں کہ دیکھئے اس دیش کو کچھ آئی ایس چلا رہے ہیں اور ان آئی ایس میں انہوں نے گنتی بھی بتا دی کہ اس دیش میں جو سچیو ہیں منترالے کے اس میں کیول تین او بی سی ہیں اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ راہل گاندی کیسے کسی منترالے کے سچیو کا جات دھونڈ کے لائے ہیں کیسے ان کو یہ پتہ لگا کہ کون او بی سی ہے جبکہ کسی کے نام کے آگے پتہ لکھنے سے کئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پتہ لگتا ہے میرا ایک سوال ہے کیا اس دیش کے برہمن اگر کہیں ہے یا تھاکر یا کوئی بنیا جس کو ویش بولتے ہیں اس سماج سے یدی کوئی سچیو ہوا تو کیا وہ سچیو ہو کر کے یا کوئی آئی ایس ہو کر کے کوئی آئی پی ایس ہو کر کے دیش کو نہیں چلا سکتا آپ کو او بی سی کی بوٹ چاہیے تو آپ او بی سی ورک کے گنگان کرنے کے لئے کچھ بھی بولے لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی بات کی جانچ کرائیں گے ہم جاتیقت گھننا کرائیں گے اور ہم تیہ کریں گے کہ او بی سی کی بھاگیداری بڑھنی چاہیے تو راہل گاندی جی 65 سال آپ کی سرکار رہی 2014 کے پہلے آپ ہی کی سرکار تھی مجھے جرہ بتا دیں کتنے او بی سیوں کو آپ نے نوکری دی کتنے او بی سی کے لئے آپ نے سچیوالے میں نیوکتیاں کرائیں کتنے او بی سی ورگ کے جو لوگ تھے وہ آئی پی ایس بنا کر آپ نے اچ پدوں پر بٹائیں ڈاٹا پرستط کریں اور اپنی سرکاروں کا بتائیں کہ آپ نے 2014 کے پہلے تک اس دیش کے کتنے او بی سی کے سرکاری نوکری دی اور اس میں بتائیں جرہ کہ آئی ایس کتنے پی سی ایس کتنے اور جب آئی ایس اور پی سی ایس کی بھرتی ہوتی ہے تو کیا وہاں او بی سی کیٹیگری کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ تہ کیا جاتا ہے کیا کہ یہ سچیوالے میں سچیو بنیں گے یا اپر سچیو بنیں گے یا جوائنٹ سچیو بنیں گے یہ کیا کوئی ادھکاری تہ کرتے ہیں یہ اپنی یوگتہ نوکری اور جو سسٹم میں پربوشن کی ویدتہ ہے اس کے حساب سے آدمی جاتا ہے لیکن آپ کو ووٹ لینا ہے اور اس ووٹ کے لیے جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں تو دیش توڑنے کی باتیں ہیں راہل گاندی دیش بھارت جوڑو یاترہ نکالتے ہیں لیکن ان کا ایک ایک قدم ایک ایک وارتہ ایک ایک بھاشن دیش کو توڑنے والا تھا اور اب اس کا پرنام یہ ہے کہ وہ موڈی کمیونیٹی کا اپمان کرتے ہیں اور وہ اسی بھاشن میں کہہ دیتے ہیں کہ کیا کارن ہے جتنے بھی چور ہیں دیش کے ان کا ٹائٹل موڈی ہوتا ہے اس پر ابھی کیس چلی رہا ہے ان کو کیول راحت سجا کو انپلیمنٹ کرنے سے سپریم کورٹ نے کیول روک لگائی اور ان کو راحت دی لیکن ابھی کیس فائنل نہیں ہوا ہے یہ تو راہل گاندی ہیں گاندی خاندان کے ہیں اس لئے ان کو سپریم کورٹ نے راحت دے دی ہے ورنہ تو سورت کی کورٹ نے تو اور گجرات کی ہائی کورٹ نے تو سجا سنائی دی تھی لیکن بھائی وہ گاندی پریبار سے ہیں اور اس لئے ان کو تو وشیش عدکار پرابت ہے شاید اس دیش میں اور اس لئے سپریم کورٹ نے راحت دے دی ہے لیکن اب ایک نئی مصیبت ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس بار جیسا میں نے کہا کہ یوگی جی کی جو جیل ہے تو بھائی اسپیسل ہے تکانہ جس طرح سے وی بی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملا اور جنہوں نے دیا یوگی جی نے ان کے خلاب بھی ڈنڈا چلا دیا نوکری میں نہیں ہے جیل پر نگرانی رکھی جاتی ہے تو آئیے انتظار ہو رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کیا ابھی تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جلا جج ہوگا پھر ہائی کورٹ ہوگا پھر سپریم کورٹ ہوگا ہمارے دیش کا نیا پرنالی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کچھ بھی اپراد کر دو کوئی بھی گالی دے دو کسی کو بھی کچھ کہہ دو تو بھائی آپ کو جو ہے لمبے سمیہ تک انتظار کرتے رہی ہے سجا ہوتی نہیں ہے اور اس لئے راہل گاندی جیسے لوگوں کی حوصلے بڑے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم تو کورٹ کاچہری کانون سے اوپر ہیں ہمارے پاس تو بڑے بڑے وکیل ہیں ہمارا تو کچھ ہو نہیں سکتا خیر دیکھتے ہیں موڈی جی کب ان کانونوں کو بدلتے ہیں اتنا تو تیہ ہے کہ دو ازار چوبیس کا چناؤ آ رہا ہے کم سے کم آپ کی اور میری یہ تو جمعہ داری بنتی ہے کہ راہل گاندی کو نیائے پالی کا سجا جب دے گی تو دے گی ان کو راحت دے سپریم کورٹ میں ان کو راحت ملے کہاں سے ملے یہ نیائے پرنالی آج ایک دن میں تو بدلے گی نہیں لیکن تب تک آپ کی اور میری جمعہ داری ہے کہ جو بھی ویر ساورکر جی کو پیار کرتے ہیں جو بھی ویر ساورکر جی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش کے مہان کرانتی کاری تھے جن سے انگریج اتنا خوف کھاتے تھے کہ ان کو دو دو کالا پانی کی سجا دی سوچ یہ راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا پینٹنر تھے وہ ان کے نوکر تھے ویر ساورکر وہ تھے جنہوں نے انگریجوں کو یہ چنوٹی دے دی تھی کہ انہوں نے تیہ کر لیا کہ اس وقتی کو بھارت میں جندہ آنے نہیں دینا ہے ٹی بی کا روگ ہونے کے باوجود بھی ان کو انڈبان نکوبار کی جیل میں رکھا گیا یاتنہیں دی گئی پورا شڑی انتر یہ تھا کہ کسی طرح وہ مر جائیں تو ساتھی کرانتی کاریوں نے یہ کہا کہ آپ کو لمبا کام کرنا ہے اس لئے وہاں سے نکل کر آپ کسی طرح بھارت آئیے آگے کا ابھیان چلائیے ایسے ویر کرانتی کاری ویر ساورکر کا کوئی اپمان کرے یہ کسی کو بھی سہن نہیں ہوگا اور اس لئے آپ کا اور میرا کرتب ہے کہ اس ویڈیو کو ہر اس راشتہ وادی تک پہنچائیں جو ویر ساورکر سے پیار کرتے ہوں اور ان کے اپمان پر اس کونگریس کو کم سے کم اتنا تو سبھ کم سکھائی سکتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے دماغ میں یہ جو دیش کے ویر کرانتی کاری ہیں کیا گاندھی کے علاوہ اور کوئی آپ کے دماغ میں نہیں ہے اور گاندھی اور گاندھی خاندان یہ دیش کے آجادی کے بات سے جس طرح سے ستہ میں رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ ایک بات بھی بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو جنتہ ہے جنتہ کے ہاتھ میں بوٹ کی طاقت ہے اس بوٹ کی طاقت سے اچھو اچھو کی اکل کو ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے ابھی آلی میں چار راج میں چناؤ بھی ہے کم سے کم وہاں کی جنتہ اس بات کو سمجھے جن کے بہکائے میں آپ آ کر ان کو پھر سے بوٹ دینے کا سوچ رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں جو اس دیش میں ہندو ہندوطپور ہندوستان کے بیرودی ہیں یہ برہمن بیرودی ہیں یہ کرانتیکاریوں کے بیرودی ہیں اور کیول ان کے ہاں ایک ہی چاٹوکار اور چاپلوسی چلتی ہے وہ ہے گاندھی خاندان برحال آپ اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں گے اور کمنٹ میں جرور بتائیں کہ راہل گاندھی کا کیا کرنا چاہیے بندے بات